کچھ ان کہی کہانی ہے تین بہنوں اور ان کے اما باقی سامیہ آلیہ اور تانیہ سامیہ ڈری سہمی اپنے حق کے لیے نار لڑنے والی لڑکی ہے آلیہ ایک دبلی پتلی لڑکی ہے جو پروپرٹی ڈیلر ہے آلیہ نہ صرف اپنا گھر چلا رہی ہے بلکہ اپنے ابائی گھر کے دعوے داروں کو ان کا حصہ دے کر باپ کو پرسکون کرنا چاہتی ہے تانیہ ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے جو ایک چبی لڑکی ہے یونیورسٹی سے فرم میکنگ پڑھ رہی ہے اس کا دوست علی اکثر اس کے گھر پایا جاتا ہے علی کی والدہ فوت ہو چکی ہے اور ستیلی ماں اس کے خلاف ہر وقت اس کے باپ کے کان بھرتی ہے سامیہ کی ماں ایک روایتی عورت ہے جو سامیہ کے سفید بال تانیہ کے موٹاپے اور آلیہ کے پروپرٹی ڈیلنگ کے کام سے ہر وقت نالا رہتی ہے سامیہ کی ماں نے سامیہ کی منگنی سیف و رحمان سے کر رکھی ہے جو پکا ماماز پوائے ہے وہ اپنی کولیگ شگفتہ سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی لالچی ماں کے سامنے شادی سے انکار نہیں کر پا رہا سیف و رحمان کی ماں کی نظر سامیہ کے آبائی گھر پر ہے سامیہ تانیہ آلیہ کی پوپو کا کردار ونیزہ احمد نبھا رہی ہے ونیزہ اپنی شادی سے دو دن پہلے گھر سے بھاگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سامیہ آلیہ کے والد آغا جی اپنی بہن سے ناراض رہتے ہیں بابر علی صوفیہ پوپو کے ناکام آشیک اور آغا جی کے دوست کے چھوٹے بھائی ہیں جو بظاہر صوفیہ کو دیکھ کر سیکھ پا نظر آتے ہیں لیکن صوفیہ سے فلٹ کرنے سے نہیں چھوکتے بلال عباس بھی پروپیٹی ڈیلر ہیں اور مارکٹ میں آلیہ کے حریف ہیں ان دونوں کی انبند پھر سلمان کا آلیہ کے گھر کے اوپری پورشن میں قرائدہ بن کر آنا یہ سب اس ڈرامے کی جان ہے آلیہ کے صفائی والی اس کے بچے اس کا شہر اور جیٹ کا بیٹا ان سب کی بھی کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ماسی مینہ کا بیٹا دیپک پڑھائی سے بھاگتا ہے تنگ آ کر ماسی اس کو ایک درجی کے پاس کام سکھنے کے لیے ڈال دیتی ہے جس کی وجہ شہرت اچھی نہیں ابھی دیپک کے ساتھ کیا ہوا یہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن لگتا ہے یہ ڈراما چائلڈ سیکشوال ابیوز کو بھی ہائلائٹ کرے گا مینہ کی بیٹی نیہا ٹک ٹاک پر ڈانس کرتی ہے وہ اس طرح اپنی ماں کی معاشی مدد کرنا چاہتی ہے آلیہ کے تایا کا بیٹا شکیل بھی آج کل یہاں ہے جو چچا سے ان کے گھر میں سے اپنا حصہ مانگنے کا بہانہ کر رہا ہے